اسلام علیکم دوستو آج کی ویڈیو میں آپ لوگ کو بتاؤں گا کہ کسی بھی ویڈیو کا پاسورٹ آپ کس طریقے سے انلوک کر سکتے ہیں اگر آپ لوگوں کو پاسورٹ نہیں پتا تو آپ کس طریقے سے اس کو اسپیسیفٹیشن موڈ میں آپ لوگ جا سکتے ہیں کیونکہ بہت سارے لوگ مجھے کومنٹس کر کے کہتے ہیں کہ ہمارا جو ہے اسکیل کا پاسورٹ نہیں لگ رہا ہے تو میں ہماری ویڈیو بنی ہوئی ہے آل وینگ سکیل کیلیویشن کوڑ بائی کیر انٹرنیشنل سکیل وہ اگر آپ ویڈیو دیکھیں گے تو اس کے اندر بھی سارے پاسورٹ جو ہیں دیئے ہوئے ہیں تو تقریباً 80% جو سکیل ہیں اس میں سارے سکیلوں کے پاسورٹ دیئے ہوئے ہیں اگر آپ وہ سارے سکیلوں کے پاسورٹ لگا دیں گے تو پھر بھی آپ لوگوں کا سکیل جو ہے وہ کیلیویشن موڈ میں چلا جائے گا لیکن اگر کئی ایسے سکیل ہیں جن کے پاسورٹ نہیں پتا تو میں اس کے لئے علیدہ ایک ویڈیو بھی بنا رہا ہوں وہ بھی آپ دیکھ لیجئے گا اس میں بھی بگئے سکیلوں کے جو 20% سکیل کے جو پاسورٹ رہے گئے ہیں وہ بھی میں اس میں رکھ دوں گا لیکن پھر بھی کئی سکیل ایسے ہوتے ہیں جن کے پاسورٹ نہیں لگتے ہیں تو ان کو ہم ڈریک کس طریقے سے ان لوگ کر سکتے ہیں تو اس ویڈیو میں آپ لوگ کو اس کا کمپلیٹ جو ڈیٹیل ہے کہ آپ ان لوگ کس طریقے سے کر سکتے ہیں اور آپ کسی بھی انڈیکیٹر کی کپیسٹی کس طریقے سے بڑھا سکتے ہیں ڈیویزن ڈیسیمل پوائنٹ یہ کس طریقے سے بڑھا سکتے ہیں تو اس ویڈیو میں آپ لوگ کو کمپلیٹ ڈیٹیل میں بتانے جا رہا ہوں تو اس ویڈیو کو شروع سے لے کے اند تک مکمل دیکھتے رہیے تو ویڈیو سٹارٹ کرنے پہلے میں آپ لوگ کو یہ کہتا چلوں کہ ہماری چینل میں ہر طرح کے ویڈنگ سکیل کی کیلیبیشن ویڈنگ انڈیکیٹر کی روپیرنگ لوڈ سیل روپیرنگ ہر طرح کے انڈیکیٹر کی کیلیبیشن لوگ ویڈنگ سکیل میں کیس طرح ہم سے چیٹنگ کرتے ہیں ویڈنگ سکیل کی پرائز اور اگر آپ لوگ کو ویڈنگ سکیل سے ریڈیٹ کسی قسم کا بھی کوئی بھی question ہے تو آپ لوگ ہمارے سے یہاں پر پوچھ سکتے ہیں تو اگر آپ لوگ ہمارے چینل میں new ہیں اور ابھی تک آپ لوگ نے ہمارے چینل کو سبکرائب نہیں کیا تو نیچے دیئے کر ایڈ کر کے subscribe button کو اوپر فورن کلک کریں اور ساتھ ساتھ بیل آئیکن کے اوپر کلک کرتے ہو ویڈیو کو اوپر بھی کلک کریں اس سے یہ ہوگا کہ ہم جو بھی نیو ویڈیو اپلوڈ کریں گے اس کا notification آپ لوگ کو فورن مل جائے گا اس کے علاوہ اگر آپ لوگ کو ویڈیو سے تھوڑا فر بھی فائدہ حاصل ہو تو اس ویڈیو کو like کرنا بلکل بھی نہ بھولیں تاکہ ہم لوگ جو آپ لوگ کی help کر رہے ہیں ہمیں پتہ لگے کہ آپ لوگ کو اس سے فائدہ بھی ہو رہا ہے یا نہیں تو چلیں دوستو ویڈیو کو start کرتے ہیں ہمارے سامنے اس ٹائم میں جو scale ہے یہ سوپر گولڈن کا scale ہمارے پاس ہے جس کی capacity اس ٹائم میں ہم نے 30 kg by 1 gram کے اوپر رکھی ہوئی ہے تو میں آپ کو اس کے اندر بتاؤں گا اس کے اندر جو setting mode ہے اگر آپ دیکھیں گے تو scale 1,2,3,4 کسی میں 6 تک آتے ہیں تو 6 میں آ کے ہم جو point ہیں وہ بھی ہم بڑھا سکتے ہیں یا کم کر سکتے ہیں لیکن اس کے اندر 6 کی option نہیں آتی اس میں خلی scale 5 تک آتی ہے تو اس کے اندر ہم point کو کس طریقے پر change کر سکتے ہیں آج میں اس کے اندر یہ بھی آپ کو بتاؤں گا لیکن ابھی جو فیلحال ہے کہ اگر اس کا password search کریں اس کا password ہے 100.88 tier 1 tier لیکن اگر ہم search کریں ہمیں password نہیں پتا یا اگر ہم password بھول گئے ہیں یا اگر کسی چیز کو نہیں پتا تو ہم اس کو کس طریقے سے unlock کر سکتے ہیں سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو یہ بتاتا ہوں تو اس کا password ہے سب سے پہلے میں password type کرتا ہوں اس کے بعد میں آپ کو calibration ایک تفاہ کرتا ہوں اس کے بعد میں direct password کے یعنی password نہیں ڈائل کرتا ہے اور اس کو کس طریقے سے unlock کرتے ہیں وہ طریقہ بعد میں آپ کو بتاؤں گا سب سے پہلے جو اس کا password ہے اس کا password ہے 100.88 tier 1 tier یہاں پر call 2 show ہو جائے گا جب call 2 show ہوگا تو ہم نے dead weight کو platform کے اوپر رکھ دینا ہے یہاں پر ہم نے dead weight کو platform کے اوپر رکھ دیں گے تو ابھی جو ہے یہ جو چل رہا ہے یہ 10 gram کے اوپر چل رہا ہے تو ابھی ابھی ہم اس کو ارشارے کے بعد 2 point یعنی لگا دیں گے تو ہم نے کیا کرنا ہے tier کے button کو پہلے press کریں گے یہاں پر جو ہے 3 show ہو گیا ہے 3 کے اوپر ہم نے اس کی value لکھنی ہے 3 کے اوپر جو ہم اس کی value لکھیں گے بڑا سا آگے جو 3 کے اوپر جو ہم اس کی value لکھیں گے فرس کریں اس کی capacity اس کے اوپر جو span weight ہے یہ 5 kg تو ہم 5 point double zero یہ ہم لکھ دیں گے شارع کے بعد 2 euro لکھنے ہیں اس لئے ہم نے double zero لکھ دیا پھر ہم tier کے button کو press کریں گے اب دیکھیں اب یہاں پر capacity کے اندر ہی جو ہے اس کی ہم نے point کو change کر سکتے ہیں ابھی جو ہے capacity 99 kg لکھ دیتا ہوں یہ 99 فل جب capacity لکھ دیں گے اس کے بعد پھر جب میں 9 کو button کو press کروں گا تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں point ادھر آگئے پھر ایک دفعہ میں change کرنے کا طریقہ بتاتا ہوں آپ کو جب full capacity لکھیں پھر میں press کیا ایک ڈوٹ ختم ہو گیا پھر آپ 9 کو press کروں گا یہ ڈوٹ آگئے ہولی سائٹ پہ چلا گیا تو اس طریقے سے یہاں پہ point کو ہم change کر سکتے ہیں یہ ہر indicator میں اس طریقے سے نہیں ہوتا کئی indicator میں مختلف ہوتا ہے لیکن اس indicator میں اب میں اشارعے کے بعد دو point کے بعد میں اشارعہ لانا چاہتا ہوں تو دو یعنی جو decimal point ہے اس کے بعد میں اشارعہ لاتا ہوں تو یہ رکھیں full capacity میں نے لکھی 999 اس کے بعد میں نے پھر 9 کے بٹن کو press کیا تو یہ یہاں پر آگیا تو کے بعد میں پھر tear کے بٹن کو press کروں گا یہ division آگیا یعنی minimum macro receives کی کتنی ہوں یہ میں 5 struck دیتا ہوں پھر tear کے بٹن کو press کروں گا تو اس کی calibration complete ہو گیا ابھی جو میں نے آپ لوگوں کو طریقہ بتایا ہے یہ ہم نے پاسور ٹائپ کیا ہے 100 point 888 tear 1 tear یہ اس کا پاسور تھا لیکن اب میں جو ہوں اس طریقے سے کر سکتے ہیں تو یہ میں انڈیکیٹر کو اس کے لئے کھولتا ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس کا سرکٹ ہے یہ اس کا سرکٹ ہے کئی انڈیکیٹر میں جو ہے ہمیں پاسورٹ بھول جاتے ہیں تو ہم اس کو direct unlock بھی کر سکتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس کے دو یعنی سوچ نظر آ رہے ہیں اس کو ہم نے شارٹ کرنا ہے سب سے پہلے ہم نے انڈیکیٹر کو off کر دیں گے یہاں سے ہم انڈیکیٹر کو off کر دیں گے یہ سوچ کو ہم پریس کر کے رکھیں گے یہ دونوں ہم نے شارٹ کر دیئے اور اس کے بعد ہم نے انڈیکیٹر کو یہاں سے on کریں گے یہاں سے ہم انڈیکیٹر کو یہاں سے ہم انڈیکیٹر کو یہاں سے ہم انڈیکیٹر کو on کرتے ہیں تو یہ دونوں ہم نے یہ سوچ شارٹ کر کے رکھا ہوا ہے اور ہم نے on کیا تو یہاں ہماری فارم نے یہ آگیا ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے سیمپل ون اور ٹیر کا بٹن کو پریس کریں گے تو یہاں پہ کارل ٹو شو ہو جائے گا پہلے ہم نے پاسورٹ یعنی ڈائل کر کے ہم کرتے تھے اب ہم نے سیمپل یعنی یہ پریس کر کے میں ہم نے کیا ہے تو یہ آگیا پھر ایک دفعہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں میں نے یہاں پہ انڈیکیٹر کو آف کیا یہ دو سوچ جو ہیں یہ جو دو سوچ ہیں یہ ہمیں نے شارٹ کیے یہ میں تھوڑا آپ کو کلیر دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں یہ جو دو سوچ ہیں اس کو میں نے شارٹ کیے اور شارٹ کرنے کے بعد میں نے انڈیکیٹر کو یہاں پہ بٹن کو جو ہے آن کیا یہ انڈیکیٹر کا بٹن میں نے آن کیا تو یہاں پر ڈوڈ آ گیا اب میں نے یہاں پہ ون اور ٹیر کے بٹن کو پریس کروں گا تو یہاں پر کارل ٹو آ جائے گا اب میں ڈیٹ ویٹ کو پلیٹ سارم کے اوپر رکھ دوں گا اس کے بعد پھر ٹیر کے بٹن کو پریس کروں گا تو یہاں پہ تھری آ گیا اب میں یہاں پہ اس کی ویلیو لکھ دیتا ہوں فرس کرنے کے بعد میں نے تین ویرو رکھنے ہیں تو میں فائی پوائنٹ ٹرپل ویرو لکھ دیا پھر ٹیر کے بٹن کو پریس کر دیا اب فور جہاں پہ فل کپیسٹی لکھتے ہیں وہاں پہ ہم پوائنٹ کو آگے پیچھے کر سکتے ہیں تو یہاں پہ فل کپیسٹی میں نائنٹی نائن کے جی لکھ دیتا ہوں اس کے بعد میں نے اک دفعہ پریس کیا اس کے بعد میں نے اک دفعہ پریس کیا تو یہ پوائنٹ آگیا آگیا اگر پوائنٹ ادھر لانا ہے یہ دیکھیں èmeseree فہم پوائنٹ ادھر آگیا پھر یہاں پر آگیا اپنی مربی ہم چینج کر سکتے ہیں ابھی میں اشارے کے بعد تین ویرو لانا جاتا ہوں تو میں نے پوائنٹ کو ادھر لے کے آگیا پھر میں تیر کے بٹن کو پریس کیا تو یہاں پہ اس کی ڈویون آگیا میں 10 گرام کر دیتا ہوں پھر ٹیر کے بٹن کو پریس کرتا ہوں 5 kg پورا آگے اب میں ڈیٹ ویڈ کو پلیٹ فرم سے ہٹاتا ہوں تو زیرو بھی ہو گیا میں دوبارہ اوپر رکھتا ہوں تو یہ ہمارے 5 kg پورا بتا رہا ہے تو اس طریقے سے جو تھی اس کی ہماری یعنی کیلیبیشن تھی کوئی بھی اگر سکیل آپ لوگ یعنی کسی طرح کا بھی سکیل ہے کوئی بھی پرائز کمپیوٹنگ سکیل ہے اگر آپ لوگ اس کا یعنی پاسورڈ ڈیریکٹ ان لوگ کرنا چاہتے ہیں تو میں نے آپ لوگ کو بتا دیا کہ کس طریقے سے آپ سرکٹ کے اندر جا کر جو بورڈ ہے اس کو آپ شارٹ کریں گے تو شارٹ کرنے سے بھی آپ کی کیلیبیشن جو ہے کوئی بھی سکیل آپ کا کیلیبیشن موڈ میں چلا جائے گا اس کے علاوہ جو ہے اس کی میں آپ کو مزید سیٹنگ بتاؤں گا کہ آپ اس میں کیا کیا اوپشنز ہیں جیسے اس میں زیرو کی اوپشن ہے اس کو آپ زیرو کرنا چاہتے ہیں تو ایسے زیرو نہیں ہوگا جیسے سرکرنے اس کے اوپر کوئی گراموں میں کوئی چیز اوپر آئی ہوئی ہے تو اس کی مینیم مینیمم ہوتی ہے کہ فول کپیسٹی کا دس پرفن یا فول کپیسٹی کا ٹو پرفن اتنے کو وہ ویرو کرتا ہے اس کو میں ویرو کروں گا تو ویرو ہو جائے گا اگر میں اس کو نیچے ہٹا کے اب ویرو کروں گا تو یہ ہو جائے گا لیکن اگر میں اس کے اوپر 5kg ڈیڈڈ بے ٹرک دوں گا پھر میں اگر اس کو ویرو کروں گا تو یہ آپ دیکھیں ویرو نہیں ہو رہا تو اس کے لئے کئی لوگ کیا کرتے ہیں کہ ورڈ یعنی انہوں نے کوئی اوپر برطن رکھا ہوتا ہے اور اس کو ٹیئر کرنا چاہتے ہیں کہ وہ برطن کا وزن شو نہ کریں اور اس کے اوپر جو ہم چیزیں رکھ رہے ہیں اس کا وزن وہ شو کریں تو اس کے لئے جو ہے یہ 0 سے یہ 0 نہیں ہوگا یہ ہم ٹیئر کی مطلب سے ہم اس کو یعنی ٹیئر کرنا پڑے گا تو پھر اس کے اوپر جو وزن آئے گا وہ یہ بتائے گا اور اس کے نیچھے والا وزن یہ نہیں بتائے گا یعنی پانچ کے جی تک اگر ہم 0 کرتے ہیں تو یہ 0 نہیں ہوگا اس کو ہم نے ٹیئر کرنا پڑے گا اس کے علاوہ جو ہے یہ ٹیئر کی بھی آپ کو سمجھ لگ گئی ہے اس کے علاوہ یہ light کی اس میں option ہے light کو اگر آپ نے light 1 پہ کریں گے تو یہ light کم ہو جائے گی اور اس میں یہ battery جو ہے اس کی زیادار در تک چلے گی light 2 کے اوپر چلیں گے تھوڑی سی dark ہو جائے گی اور light 3 کے اوپر جو ہے یہ full ہمیں دے گا اگر ہم light 1 کرتے ہیں تو ہماری battery جو ہے زیادار در چلے گی اگر ہم light کو یعنی full high کر دیتے ہیں تو battery جو ہے ہماری ایک کام دیر چلے گی اس کے علاوہ یہ میموری کی اوپشن ہے میموری ایم ٹو ایم ون ایم ٹو کی اوپشن ہے یہ ہم ایڈ جو ہے اس کے اوپر پوری ایک ویڈیو بنی ہوئی ہے کہ آپ وہ کس طریقے سے کر سکتے ہیں اس کے علاوہ یہاں پہ کاؤنٹ کی بھی اوپشن ہے یعنی یہ ابھی ہمیں پرائز بتا رہا ہے یہ اگر ہم پرائز فرس کریں کوئی چیز دس روپے کیجی ہے تو ہم نے یہ یونٹ پرائز لگ دی ہے اور یہ ہمیں ٹوٹل پرائز بتا رہا ہے کہ پان روپے بنتی ہے اس کے علاوہ یہ اس میں کاؤنٹنگ کی بھی اوپشن ہے کاؤنٹنگ کے اوپر بھی میں نے ایک پوری ویڈیو بنائی ہوئی ہے کہ آپ کسی بھی سکیل کو جیسے فرس کریں یہ فائیس کیجی ہے اس کو یعنی آپ کے پاس اگر فرس کریں اس طرح کی نٹ بولٹ ہیں اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ یہ ہم اس کے اوپر سکیل کے اوپر رکھیں اور یہ ہمیں پورا بتا دیں یہ اگر ان کا وزن پندرہ کیجی ٹوٹل بنتا ہے اگر ہم تھوڑے زیادہ لیتے ہیں ان کا وزن پند بنتا ہے تو وہ ٹوٹل پندرہ کیجی کے اندر ٹوٹل کتنے یہ نٹ بولٹ آئیں گے اس کے اوپر پوری ایک میں نے ویڈیو بنائی ہوئی ہے کہ آپ کس طریقے سے کاؤنٹنگ کی اوپشن کر سکتے ہیں یہ سٹور کا بٹن ہے سٹور یعنی یہ جو آپ نے میموری کے اندر سیف کرنا ہے تو یہ آپ سٹور کر سکتے ہیں ایڈ اور سٹور اسی طریقے سے اس کے اوپر میں نے پوری ویڈیو بنائی ہوئی ہے تو امید کرتے ہیں فرنٹ آپ لوگوں کو یہ جو پرائس کمپیوٹنگ سکیل ہے اس اس کے مطالق سمجھ لگ گئی ہوگی اگر آپ لوگ کو ویڈیو سے ریلیٹڈ کوئی بھی کوئیسٹن ہے تو آپ کومنٹس کر کے پوچھ سکتے ہیں تو ملتے ہیں کسی اور ویڈیو کو ساتھ